ملادن نبی اسلام دھرم اس شفت کا مول مولد ہے جس کا ارث عربی میں جنم ہے عربی بھاشا میں مولد النبی کا مطلب ہے حضرت محمد صاحب کا جنم دن یہ تحار بارہ ربی الاول کو منایا جاتا ہے ملاد النبی سنسار کا سب سے بڑا جشن مانا جاتا ہے اسلامی مانتاؤں کے انسار اسلام کے تیسری مہینے یعنی ربی الاول کی باروی تاریخ پانسو اکتر عصدی میں پیغمبر صاحب کا جنم ہوا تھا ربی الاول کے باروی دن ہی محمد صاحب کا انتقال بھی ہوا تھا اسلامی کلینڈر کے انسار بھارت میں ربی الاول کا مہینہ انیس اکٹوبر سے شروع ہو چکا ہے انیس اکٹوبر سے بھارت میں شروع ہوگا عید ملاد اور تیس اکٹوبر کی شام کو ختم ہوگا جبکہ سعودی عرب میں عید انیس اکٹوبر کو ہی منائی جائے گی بانگلہ دیش پاکستان شری لنکا اور اپ مہادیپوں کے انی حصہ سعید بھارت میں تیس اکٹوبر کو عید منائی جائے گی اسلام دھرم کو ماننے والے لوگ محمد صاحب کے پرتیب بہت عادر سمان اور شردہ کے بھاو رکھتے ہیں ماننے تاہیے کہ محمد پیغمبر کو خود اللہ نے پریشتوں کے مادہم سے قرآن کا سندیج دیا تھا حضرت محمد صاحب کا ماننا تھا کہ اگر کوئی گلت طریقے سے قید کیا گیا ہے تو اسے مکت کراؤ نردوش کو سزا مت دو ان کا کہنا تھا کہ بھوک گریب اور سنکٹ سے جوج رہے ویکتی کی مدد کرو پھر چاہے وہ مسلمان ہو یا کسی انہیں دھرم کو ماننے والا پیغمبر انسان کو انسانیت اور نیکی کی شکشہ دیتے ہیں اسلام دھرم کے جانکاروں کے مطابق عید ملاد و نبی پر محمد صاحب کے سانکیتک پیروں کے چن پر عبادت کی جاتی ہے اسلام دھرم کے لوگ اس پرپ کو منانے کے لیے رات بھر جاگتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں اس کے ساتھ پیغمبر محمد صاحب کے عبدیشوں کو پڑا بھی جاتا ہے اور انہیں یاد کیا جاتا ہے اس پرپ کو منانے کے لیے اسلام دھرم کے لوگ درگا اور مکہ میں دینہ جا کر عبادت کرتے ہیں اتنا ہی نہیں عید ملادن نبی کو دعوت کا آئیوجن بھی کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی محمد صاحب کی یادوں میں جلوس بھی نکالتے ہیں حالانکہ اس سال کرونا مہماری کے قارن بڑی جلوسوں یا سماروں کا آئیوجن نہیں ہوگا آج کے لئے فیلال اتنا ہی آگے کے اپ ڈیٹ جاننے کے لئے ہماری صد بنی رہیے اور دیکھتے رہیے نیوز 47